آج کی اخلاقی حدیث مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تین چیزوں کے لئے انسان حاصل کرتا ہے دنیا جو کماتا ہے وہ تین چیزوں کے لئے کیا کیا ہے ایک تو دولت مند بننے کے لئے دوسرے عزت حاصل کرنے کے لئے اس لئے کہ ہمارے ہاں ویلوس کیا ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کو ہم سلام کرتے ہیں اور جس کی جیب خالی ہو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں ور راہا سہولت فرہم کرنے کے لئے آرام فرہم کرنے کے لئے کہتے ہیں تین چیزوں کے لئے دنیا حاصل کی جاتی ہے دولت مندی عزت اور راحت حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص زہد اپنائے گا وہ عزت پائے گا زہد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ومن قناعا استغنا جو شخص قناعت اختیار کرے گا وہ مستغنی دولت مند بن جائے گا یعنی اس کو ضغوت ہی نہیں ہے کسی چیز کی ومن قل سعیہ استراہا جو شخص کم محنت کرے گا اسے آرام نصیب ہوگا یہ یاد رکھے گا کہ محنت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے رزق دینا یہ خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کرنے کا یا رات بھر جاک کر کے کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خدا ہم کو زیادہ دے دے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹنا نہیں چاہیے محنت کرنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ خدا کے اوپر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ نہ عقل کی بنیاد پہ روزی ملتی ہے نہ ہوشیاری کی بنیاد پہ ملتی ہے ملتی ہے تقسیم کی بنیاد کے اوپر خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ پہ چلائیں اور اپنی روزی خود کما کر کے اپنی نسلوں کی پرورش کا انتظام کریں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ہمارے گناہوں کو اس ماہ رجب میں اپنی مغفرت کے ذریعے سے ماف فرما پروردگارہ کہ جو واسطہ ہے امام زمان کا ان کے قلب ناظرین کو ہمارے عامال سے راضی اور خوشنود فرما مالک امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں ان کے ساتھیوں اور ان کے سپاہیوں میں قرار پانے کی توفیق قناعت فرما مالک ہماری تمام مسئیبتوں کا خاتمہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تمام